بہر برکات آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ LLP کا جو سیکشن 3 ہے وہ کس چیز کو اٹھپین کرتا ہے اور سیکشن 3 کو سیکشن 3 کو اس میں 3 سب سیکشن ہے پہلے سب سیکشن میں بتا گیا ہے کہ LLP ایک سیکشن لیگل ایڈنٹیٹی ہے فرم اٹس پارٹنر پارٹنرز ایک سیکشن ایڈنٹیٹی کی طور پر اپنا رپزینٹ کریں گے اور LLP ایک سیکشن ایڈنٹیٹی کی طور پر اپنا رپزینٹ کریں گے اگر ہم اس کو ڈسکرینٹیٹ کریں ایسیسٹیشن او پرسنن کی طور پر ایسیسٹیشن او پرسنن میں کیا ہوتا ہے کہ جو پارٹنرز ہوتے ہیں آپ کے وہ اور ای او پی ایک ہی چیز کو رپزینٹ کر رہے ہوتے ہیں لیابلٹی آپ کی انمیریٹ ہوتی ہے اگر کوئی آپ کی بینکرپسی اور کیس ہوتا ہے تو آپ کے تمام پارٹنرز ایکوالی رائبل ہوتے ہیں جو انویسٹمنٹ انہوں نے ای او پی کے اندر کی ہوتی ہے اور پلس ان کی جو پرسنل ایسیٹس ہو گئے وہ بھی اس کے اندر انبالف ہو گئے سو اس میں جو سیکشن سری ہی ہے سب سے پہلے ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ LLP ایک سیپرٹ لیگل ایڈنٹیٹی ہے سیکنڈ جو ایمپورٹنٹ چیز ہے سب سیکشن ٹو میں ایکسپرین کی گئی ہے کہ پرپیشل سیکسیشن ہوتی ہے LLP کے پرپیشل سیکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ LLP اٹومیٹکلی ڈیزولو نہیں ہوتی ہے اگر کوئی بندے کی ڈیسٹ بھی ہو جائے ایک بندہ چھوڑ کے بھی چل جائے تو LLP اپنی اگزیسٹس رکھتی ہے اور اپنے آپ کو کنٹینیو کرتی ہے سو LLP میں پرپیشل سیکسیشن کی کنسیپٹ ہے جو کمپنی کا فیچر ہے اور جو سیکرٹ لیگل ایڈنٹیٹی کی کنسیپٹ ہے وہ بھی ایک کمپنی کا فیچر ہے جو دونوں LLP کے اندر اگزیسٹ کرتے ہیں تیسرا جو سیکشن ہے سب سیکشن ہے سیکشن ثری کا وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پارٹنرز میں چینجز آئے تو LLP کی لیابیلٹیز میں کوئی چینجز نہیں آئے گی اور نہ ہی اس کی اگزیسٹس میں کوئی چینجز آئے گی جیسے ہی میں آپ کو سیکشن ٹو میں بتا دیا کہ اس میں پرپیشل سیکسیشن کی انگزیپٹ ہے تو اس میں اس کی لیابیلٹیز اور اس کی اگزیسٹس اور ان کے لیگل رائٹس میں کوئی چینجز نہیں آئے گی سو یہ تین ڈیسٹنگ فیچرز ہیں جو ایکچولی میں کمپنیز کے ہیں جو LLP کے اندر اگزیسٹ کرتے ہیں اور LLP کو منفیرت بناتے ہیں ایدر فارم او پیچرس کے